بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all of you I hope you all are doing well سٹوڈنٹس آج کی یہ ویڈیو میں آپ کے لئے CS302 کے امپورٹنٹ ٹاپکس کے حوالے سے لائے ہوں کافی سٹوڈنٹ کنفیوز تھے کہ CS302 کا ہم نے کیا کرنا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اصل میں یہ سبجیکٹ جو ہے تھوڑا سا کنفیوز کر دینے والا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کی انشاءاللہ ساری کنفیوزنز یہ جو ہیں دور کروں گا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی بینیفیشل ہونے والی ہے اور یہ سارے جو ٹاپکس میں نے ایک لیکچر وائز سمجھ لے کے ٹاپکس میں نے یہ ادھر پک کیے ہیں اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ہم نے سمجھ لے کہ اس کورس کو فور سو میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس چار حصے ہیں ان کو ہم باری باری دیکھیں گے اور آپ ان چار حصوں کو ایک ایک دن میں ایک حصہ کر سکتے ہیں یعنی کہ چار دنوں میں آپ اپنی تیاری کمپلیٹ کر سکتے ہیں اچھا تو یہ آپ نے کیا کرنا کیا ہے اس کاب سب سے پہلے تو آپ نے ہینڈ آؤٹس کو دیکھنا ہے ہینڈ آؤٹس کی مدد سے یہ جو ٹاپکس ادھر میں نے بتایا ہوئے ہیں ادھر سے آپ نے ڈھونڈ کے آسانی سے مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کر لینے ہیں یہ فور پارٹس ہیں ٹھیک ہے تو فور پارٹس میں پہلا جو اس کا حصہ ہے اس میں جو پہلے سمجھ لیں کہ ہم نے جو ڈیوائیڈ کیا ہے اس کا جو پہلا حصہ وہ ہے لیچز اور فلیپ فلوپس جی تو یہ لیچز اور فلیپ فلوپس اس کا فور پارٹ ہے جس میں ہم کیا کریں گے کہ لیچز اور فلیپ فلوپس کے مطلق جتنے بھی ٹاپک ہیں ان کو ڈسکس کریں گے دوسرے نمبر پہ ہے سٹیٹ مشینز اور اس کی ڈائیاغرامز ٹھیک ہے جس میں میلے مشین مورے مشین یہ ساری آ جاتی ہیں تو تھرڈ نمبر پہ ہے شفٹ ریجسٹر تو شفٹ ریجسٹر کے بعد پھر میموری تو ان چار ٹائپس کو ہم دیکھیں گے اس کورس کی اور امپورٹن ٹاپکس دیکھیں گے ان میں سے کون سے بن رہے ہیں اور اگر انشاءاللہ آپ یہ ٹاپک کر لیں گے تو آپ کا سارا پیپر اٹیمٹ ہو جائے گا یہ فائل انشاءاللہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جی تو یہ فرسٹ ہے لیچس اینڈ فلی فلوپ دا گیٹڈ ایسر لیچ فرسٹ ٹاپک ہمارا جو امپورٹنٹ ہے اس کے بعد دی لیچ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایج ٹریجرڈ فلی فلوپ پھر ٹائپس آف ایج ٹریجرڈ فلی فلوپ اس کی تھری ٹائپس ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے ہینڈ اوٹ سے اچھے سے تیار کر لینی ہے وہ تھری ٹائپس کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ماسٹر سلیو فلی فلوپ ٹھیک ہے اس کا آپ نے صرف ڈیفینیشن اور ڈائیگرام اچھے انداز سے دیکھ لینی ہے کیونکہ یہ ڈائیگرام ہمیں ضروری نہیں کہ وہ کہے کہ ڈائیگرام بنا دو بلکہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ وہ ڈائیگرام کی پہچان ہمیں کہتا ہے کہ پہچان کریں یہ کس کی ڈائیگرام ہے اس لیے آپ نے اس لحاظ سے اس کو دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے فلیپ فلوپ آپریٹنگ کریکٹریسٹکس تو یہ تقریباً سکس سیون کریکٹریسٹکس ہیں اس کی وہ آپ نے ایم سی کیوز کے لحاظ سے دیکھ لینی ہے تو ان میں سے کچھ امپورٹنٹ بھی ہیں ٹھیک ہے اور جو شارڈ کویسٹن کے لحاظ سے وہ یہ پروپگیشن ڈیلے سیٹ اپ ٹائم اور پاور ڈیسیپیشن تو یہ شارڈ کویسٹن کے لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹریپل فائیو ٹائمر اور کلاک سکیو یہ بھی شارڈ کویسٹن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے جی تو اس کا سیکنڈ جو پورشن ہے وہ ہے دائیگرامز سٹیٹ مشینز کی دائیگرامز کا اس میں سب سے پہلے کاؤنٹر اور پھر ٹائپس آف کاؤنٹر تو اس کی کئی ٹائپس ہیں جیسے اب کاؤنٹر ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس کا سٹیٹ ڈائیگرام ٹیبل اس کا اور اس کا نیکس سٹیٹ ٹیبل تو یہ بہت آسان ہے نیکس سٹیٹ ٹیبل جب کرنٹ سٹیٹ ہوگی کرنٹ سٹیٹ میں ون ہم ون ہم پلس کرتے جائیں گے وہ اس کی نیکس سٹیٹ بن جائے گی تو اسی طرح آپ نے یہ جو ڈاؤن کاؤنٹر ہے ڈاؤن کاؤنٹر کی بھی آپ نے سٹیٹ ڈائیگرام ٹیبل اس کا اور اس کی نیکس سٹیٹ ٹیبل جو ہے وہ کر لینے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نا اس میں ہینڈ آؤٹس میں آپ کے یہ غلطی سے یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ یہاں میں نے یہ لکھا ہے اپ ڈاؤن کاؤنٹر ٹھیک ہے تو یہ جو اپ ڈاؤن کاؤنٹر ہے اپ ڈاؤن کاؤنٹر وہاں جو ہینڈ آؤٹس میں لکھا ہے وہاں صرف اپ ڈاؤن کاؤنٹر لکھا ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ جو اپ ڈاؤن کاؤنٹر میں نے لکھا ہے یہ ہینڈ آؤٹس میں جسٹ اپ کاؤنٹر لکھا ہوا ہے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے یہ اپ ڈاؤن کاؤنٹر ہے جہاں ایرو دونوں سمت میں سمجھ لے جا رہے ہیں اس کے بعد state reduction and its stable اور state assignment جی state reduction یہ بہت important short question ہے اس کے بعد most important ہمارا ٹاپک مورے مشین اور مہلے مشین تو یہ بہت زیادہ repeated question ہے repeated question ہے یہ کافی مردبہ پیپر میں آ چکے ہیں تو ان کی آپ نے state diagram اور اس کا table اور next state table یہاں میں table لکھنا بھول گیا ہوں اس کا table بھی لکھنا ہے اور table کے بعد پھر next state table اس کا بھی وہی ہوگا one one plus کریں گے third portion ہمارا shift register shift register اس کے بعد types of shift register ٹھیک ہے آپ نے types اس کی دیکھ لینی ہے types دیکھنے کے بعد اس کی types میں کافی اس کی types آ جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ types ساری آپ نے اچھے سے دیکھ لینی ہے اس کے بعد shift register counter جی counter اور اس کی types تو یہ بڑا ایک important topic ہے ٹھیک ہے اس کا یہ register counter اور اس کی types اس کی types دو types ہیں اس کی ایک number one johnson counter ہے اور number two پہ ring counter ہے تو یہ اچھے سے دیکھ لینی ہے آپ نے اس کے بعد اس کا applications ہیں یہ بڑا important short question ہے applications of shift register اس کی دو application ہیں ایک serial to parallel converter ہے اور دوسرے نمبر پہ keyboard encoder ہے اچھا تو یہ دو types کر لینی ہے آپ نے اچھے سے یہ mcqs میں بھی آ جاتی ہیں اور short question میں بھی آ جاتی ہیں last والا ہمارا جو portion ہے وہ memory کا ہے یہ تقریبا lecture number 39 سے start ہوتا ہے اور یہ most important ہمارا portion ہے اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے اور easy بھی ہے مشکل نہیں ہے اس میں آپ نے memory دیکھنا ہے memory کی definition دیکھنی ہے اس کے بعد memory کی types دیکھنی ہے تو یہ دو types ہیں ram اور rom جی تو ram اور rom types of ram ram کی یہ میں نے غلطی سے سوری لکھ دیا ادھر three types یہ ram کی two types ہیں s ram اور d ram ٹھیک ہے تو ادھر three آئے گا اور rom کی three types ہیں یہ میں نے ادھر two لکھ دیا یہ three ہیں اس کی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کر لینا ہے تو اس کی three types ہیں rom کی جو میں نے three لکھا ہے اس three کی جگہ two آئے گا اور یہ جو two لکھا ہے two کی جگہ three آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک تھوڑی سے mistake ہو گئی ہے اس کے بعد ہے memory capacity and density memory capacity density آپ کو topic مل جائے گا memory capacity اور density کیا ہوتی ہے اس کے بعد flash memory پھر first in first out اور last in first out ٹھیک ہے تو ساتھ memory لکھنا تھا میں نے memory لکھنا بول گیا ہوں first in first out یعنی کہ fifo اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے ہمارا وہ lifo یعنی کہ last in first out جی تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture اس میں آپ سے یہی discuss کرنا تھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو kindly میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر